سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کے اردویوستہ اس موڑ پر آ چکی ہے کہ سبتہ کے شیرش پر بیٹھے ہمارے دگج نیتاؤں کے پیرو تلے زمین کھسکنے لگی ہے کیا ہندو مسلم مددوں کے بیج کھری جنتا کو اب لگنے لگا ہے کہ یہ مددے نہ تو پیٹ کی بھوک کو شاند کر سکتے ہیں نہ ہی ماں کی بیماری اور بچوں کی فیس کا انتظام کر سکتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یدی بھٹکانے والے مددوں سے ہماری آنکھیں نہیں کھلیں اور ہم نے ایک نیشن کے روپ میں ملچل کر دیش کو انتی کی اُڑ لے جانے کے لیے قدم آگے نہیں پڑھائے تو آنے والے سال بہت ہی چنتا جنک ہو سکتے ہیں دیش ان حالات تک پہت سکتا ہے کہ پشتر ورش کی ہماری ترقی کو کہیں نظر نہ لگ جائیں اور پڑوسی دیش ہماری انٹرنل کمزوری کا لاب اٹھا کر سینہ چوڑا کر کھڑے نہ ہو جائے جدی ویدیشوں میں بیٹھی ہیومن رائٹس آگنائزیشنز نے بھی کھلے عام چنتا جتانی شروع کر دی ہے کہ بھارت کس اور بڑھتا دکھ رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز پر بیٹھے ہمارے نتاؤں کو آگے آ کر بیان دینا چاہیے تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یدی کنی کارنوں سے ایسا میسج جاتا دکھ رہا ہے تو ان میسجز میں کہی کہی باتوں کے وپریت امن اور بھائی چارے کا محل بنانے کے لیے بیان دینے چاہیے تھے لیکن آپ نے ایک اور رخ کرنے والی گولی داگ دی تو وہ رکے گی کیسے پیٹ کو ستاتی بھوک اور بے روزگاری کے بیچ کیسے جنتا اپنی عقل پر ادھر ادھر بھٹکنے سے ہم کچھ لگا پائے گی کیا بیتے کچھ ورشوں سے گھر میں دکھ رہی خالی تھالی اور نوکری کی تلاش میں روز نکل کر شام کو نراش ہو کر لوٹنے والے گھر کے پرشوں کی لاچاری کارن بن رہی ہے راہل گاندی کی بھارت چوڑو یادرہ میں آپ پار جن سمو کے امننے کا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج کے اس پروگرام کے سپانسر ہیں موڈیلا کوچین یدی آپ دلی انسی آر میں ہیں اور موڈیولر کچھن بنوانے کے چھک ہیں تو آپ ہمارے سپانسر موڈیلا کوچین سے سمپر کر سکتے ہیں موڈیلا کوچین موڈیلا کوچین جب راہل گاندھی نے کیرل سے بھارت چوڑو یادرہ پرارم کی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ یہ کیول اچھا سوچا سمجھا قدم ہے کیونکہ دیش کے آنے راجوں میں کانگریس کو ادھک سمرتھن ملے ایسا آج کے حالات میں مشکل ہے کیول کیرل ہی ایسا پردیش ہے جہاں 20 ایمپیز میں سے 18 کانگریس کے اگوائی میں یوڈی ایف کے ہیں کیرل میں 20 میں سے 16 ایمپیز کیول کانگریس کے ہیں 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں جہاں کانگریس دیش پھر سے کیول 33 ایمپیز کو جتا پائی وہیں کیرل جیسے چھوٹے سے راج نے کانگریس کو 16 ایمپیز جتا ہے یعنی کانگریس کے کل ایمپیز میں سے قریب ایک تہائی کیول کیرل سے ایسے میں کیرل سے یادرہ پرارم کرنے کا قارن سمجھ میں آتا ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ کیرل سے بنے مومنٹم کو کانگریس کچھ دور دوسرے سٹیٹس میں بھی کھیچنے کی کوشش کرے گی لیکن یادرہ شروع ہوئے قریب ایک مہینہ گزر چکا ہے یادرہ کیرل چھوٹ دوسرے سٹیٹس میں پہنچ چکی ہے لیکن راہل گاندھی کی یادرہ میں سپورٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے پرشن یوڑتا ہے کہ کیا کانگریس کی اچانک لوگ پریتہ اتنی بڑھ گئی ہے کیا کل تک پپو کی بنیک راہل گاندھی کی ایمیج ایک دم چکنا چور ہو گئی ہے یدی ایسا ہوا ہے تو اس کے کچھ تو کارن ہو گیا ایک دم اچانک سے تو ایسا نہیں ہو سکتا آج راہل گاندھی کبھی شیر کی مانن چلتے نظر آتے ہیں کبھی تیز بارش میں بھیگتے ہوئے بھیڑ کو سمبودت کرتے نظر آتے ہیں یا کبھی ماں کے پیروں میں پہنے جوتے کے فیتے بانتے نظر آتے ہیں اور ہر اور ان کے ساتھ بڑی بھیڑ نظر آ رہی ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کانگریس کا وکلب سمجھتے ہوئے بھاچپا کو ووٹ دینے والی جنتہ کو لگنے لگا ہے کہ اس نے غلطی کی اور بھاچپا کا وکلب اب کانگریس ہے یہ تو سمجھ بتائے گا کہ راہل گاندھی کی کوششیں کتنا ووٹ میں بتلیں گی لیکن آج کا سش یہ ہے کہ راہل گاندھی کو مل رہے بھاری سپورٹ نے بھاچپا اور آر ایس ایس کی نیندے خراب کر دی ہیں راشی سوہم سے وقصان آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری دتہ رائے حسابلے نے حال میں ہی بیان دیا کہ غریبی اور بیروزکاری آج کی دنیا کی بڑے ڈیمنز ہیں یہ بتا رہا ہے کہ آر ایس ایس کو لگنے لگا ہے کہ ان مددوں پر یدی چپی سادے رکھی تو جنتہ کو قابو میں رکھ پانا ناممکن ہو جائے گا انہوں نے امبانی اور اڈانی کا نام تو نہیں لیا لیکن صاف کہا کہ دیش کی ایک پرتیشت جنسنکھیا کے پاس بیس پرتیشت دولت سمٹ گئی ہے جبکہ پچاس پرتیشت کے پاس کیول تیرہ پرتیشت دولت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وشپور یونائٹیڈ سیٹس میں سڑکوں پر پرتیشن ہوئے تھے کہ جہاں ایک پرتیشت جنسنکھیا کے پاس دیش کی 99 پرتیشت دولت سمٹ چکی ہے اور دوسری اور 99 پرتیشت جنسنکھیا کے پاس کیول ایک پرتیشت دولت شیج رہ گئی ہے جب ہر اور 99 پرتیشت دولت رکھنے والے ایک پرتیشت لوگوں کا ہی قبضہ ہو تو ایسے پرتیشن بھی کتنے دن چل سکتے ہیں یو ایس میں تمام بڑی کمپنیاں ان ایک پرتیشت کے پاس ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پلیٹفارم ان ایک پرتیشت کے پاس 99 پرتیشت کی آوازیں آپ تک پہنچے بھی تو کیسے بتائیے بھارت میں حالات اتنے برے نہیں ہیں لیکن پھر بھی برے ہیں بیتے آٹھ فرشوں میں بھارت میں بھی تمام دولت ایک پرتیشت جنسنکھیا کی جیبوں میں جاتی رہی اور کھیت کا وشحہ یہ کہ کین سرکار کی پولیسیز ایسی دکھائی دیں کہ اس نے بھارت کی دولت کو ایک پرتیشت بھی نہیں کیول ایک دو درجل لوگوں کی جیبوں میں سمٹنے میں مدد کریں جس پرکار یونائٹڈ سیٹس میں 99% ورسز 1% کے خلاف ڈیمونسٹریشنز خاموش موت مر گئے یدی بھارت میں آوازوں کے اٹھنے پر روک لگائی جا رہی ہے تو صاف ہے کہ ہم بھی ترقی میں بھلے ہی یونائٹڈ سیٹس کو فالو کرنے میں بہت پیچھے ہوں ایک پرتیشت جنسکیہ کے ہاتھوں میں 99% دولت تھما دینے کی راہ پر آگے پڑھ لیں سوال یہ ہے کہ سو ورشوں سے ادھیک جی توڑ محنت کے بعد رسس نے اپنے پرچارک رہے نرین موڈی کو پی ایم کی کرسی پر بٹھایا ہے تو کیوں وہ کیندر میں موڈی کی سرکار کی نیتیوں کے خلاف بولنے پر ویوش ہو گیا کیا رسس کو لگنے لگا ہے کہ دیش کی بدحال ارتفیوستہ پر یدی اب نہیں بولا گیا تو اس کی سو سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا کیا جیسے کچھ لوگ اٹکر لیں لگاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بھارت کے سرکاری تنطر میں کیول دو لوگوں کا ورچس اب رسس کو کھٹکنے لگا ہے کیا نتن گھٹکری اور راجناس سنگھ جیسے بڑے نیتاؤں کا حاشی پر جانا رسس کے استعداد پر خطرہ بد کر امرنے لگا ہے یدی رسس کے چہیتے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آتیتنات پر بھی دباؤ بننے لگے کہ انہیں منتری منڈل میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں اور پرشاسن میں کن افسروں کو کہا پتینات کرنا ہے تو کیا رسس کو اکھرے کا نہیں یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یدی بیروزگاری اور غریبی جنتا کو ہی پھر سے کانگریس کے خیمے میں اپنے فیوچر کی بہتری دیکھنے پر مجبور کرتے اور ہزاروں لاکھوں لوگ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے سمرتن میں ایک جھٹ ہونے لگیں تو چنتہ کا وشے تو ہے رسس کو منتھن تو کرنا ہی ہوگا اب کیسے چھو بیٹھا جا سکتا تھا کل یہی جنتا سوال کرے گی کہ ہماری بدحالی پر آپ کیوں چھو پی سادے بیٹھے رہے رسس جنرل سیکریٹری کا بیان نیت سے جگانے کے لیے کافی ہے انہوں نے کہا کہ آج بھی بھارت میں بیس کروڑ جنسکھیا پاورٹی لائن سے نیچے ہے اور تیس کروڑ جنسکھیا روزانہ تین سو پچھتر روپے سے نیچے کما پا رہی ہے دیش میں چار کروڑ سے ادھیک بیروزگار ہیں اور بیروزگاری کی در قریب سات پوائنٹ چھ پردیشت تک پہنچ گئی ہے اب انہوں نے کہا سے یہ ڈاٹا لیا مجھے نہیں پتا یہ تتھے کتنے صحیح ہیں یہ بھی ڈیبیٹ کا وشے ہے لیکن چلیے ان تتھیوں کو فلحال صحیح مان دیتے ہیں اس کو تو کوئی بھی نہیں نکارے گا کہ دیش کی بدھالی چنتہ کی کگار تک پہنچ گئی ہے کھیت کا وشے یہ ہے کہ جب دیش کی بڑی جنسکھیا بھوکی پیاسی سیکھڑوں کلومیٹر پیدل چل کر اپنے گاؤں کو لوٹنے پر ویوچ تھی تب آر ایس اس نے ایسا بیہن کیوں نہیں دیا کیا جب جنتہ راہل گاندھی کی یاترہ میں زور شور سے اکتریتھ ہونے لگی جب دیش میں کوویٹ کی پہلی ویو بس آئی ہی تھی تب ایک پوائنٹ ساتھ لاکھ کروڑ کا کوویٹ ریلیف پیکج اناؤنس کرتے ہوئے کینڈری فائنس منسٹر نرمال اسیتھر رمن نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ دوہزار تیرہ کے تحت پی ایم غریب کلیانڈ ریلیف پیکج اناؤنس کیا تھا جس میں غریب جنتہ کو ہر مہینے پانچ کلو چاول یگے ہو مفت دینے کا پرابتان تھا پہلے یہ سکیم کیول تین مہینے کے لیے اناؤنس کی گئی تھی یعنی اپریل دوہزار بیس سے جون دوہزار بیس تک لیکن آٹھ جولائی کو کینڈری سرکار نے دیش کی آلتھ ویبستہ کو دیکھتے ہوئے اس سکیم کو پانچ مہینوں کے لیے بڑھا دیا تھا یعنی جولائی سے نومبر دوہزار بیس تک جب مارچ اپریل دوہزار اکیس میں کوویٹ کی دوسری ویو نے دیش پر حملہ کیا تو کینڈر سرکار نے اس سکیم کو پنے چالو کیا مائی اور جون دوہزار اکیس میں اس سکیم کو تیسرے چرن میں لاغو کیا گیا دیش میں بے روزکاری اور غریبی کی بڑھتے پرکوپ پر انکش لگانے کے لیے حال ہی میں کینڈر سرکار نے اس سکیم کو ساتھویں چرن میں لے جانے کے لیے اکتوبر سے دسمبر دوہزار بائیس تک بڑھانے کا نڈنے لیا ہے سرکار کی اور سے سوشنو اور پرسارن منتری انوراک تھاکر دوارہ دیئے گئے آنکروں کے انسار اس سکیم کو لاغو کرتے ہوئے پچھلے چھے فیزز میں تین پوائنٹ چار پانچ لاکھ کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور چوالیس ہزار سات سو بہتر کروڑ روپے ساتھویں فیز میں خرچ ہوں گے انوراک تھاکر نے یہ بھی بتایا کہ ساتھویں فیز میں اسی کروڑ سے عدد لوگوں کو ایک سو بائیس لاکھ میٹرک تن اناج مفت میں باتا جائے گا اب یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کیسے سنیے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سکیم پہلی بار دوہزار بیس میں تین مہینے کے لیے لاغو کی گئی تھی اپریل سے جون دوہزار بیس تک اس سکیم کے بارے میں پردان منتری موڈی نے اس سمیے کیا کہا تھا وہ سنیے لوگ ڈاؤن ہوتے ہی سرکار پردان منتری گریب کلیانی یوجنا لے کر آئی اس یوجنا کے تحت گریبوں کے لیے پونے دو لاکھ کروڑ روپیہ کا پیکیج دیا گیا ساتھ بیتے تین مہینوں میں بیس کروڑ گریب پریواروں کے جندن خاتوں میں سیدھے اکتیس ہزار کروڑ روپیہ جمع کروائے گئے اس دوران نو کروڑ سے ادھک کسانوں کے بینک خاتوں میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپیہ جمع ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی گاہوں میں سرمیکوں کو روزگار دینے کے لیے پردان منتری گریب کلیان روزگار ابھیان تیج گتی سے آرم کر دیا گیا ہے اس پر سرکار پچاس ہزار کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہے جس نے دنیا کو بھی ہران کیا ہے آسچرے میں ڈوبو دیا ہے وہ یہ کہ کرونا سے لڑتے ہوئے بھارت میں اسی کروڑ سے جاندہ لوگوں کو تین مہینے کا راشن یعنی پریوار کے ہر سدس سے کو پانچ کلو گے ہوں یا چامل مبت دیا گیا ہے اس سمیں بھی پردان منتری مودی نے اسی کروڑ لوگوں کو اس سکیم دوارہ لاب دیے جانے کی بات کہی تھی آج انوراک تھاکر بھی اسی کروڑ جنسنکھیا تک فری اناج پہنچانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری دوارہ دیے گئے بیان کے انسار بھارت میں بیس کروڑ جنسنکھیا پاورٹی لائن کے نیچے ہے اور تیس کروڑ جنسنکھیا روزانہ تین سو پچھتر روپے سے نیچے کم آ رہی ہے یعنی پاورٹی لائن کے نیچے نہیں ہے بلکہ غریب ہیں تو یہ تو کیول بنے تیتالیس کروڑ لوگ اور سرکاری آقلوں کے انسار فری راشن بٹھ رہا ہے اسی کروڑ لوگوں کو بھارت کی کل جنسنکھیا یعنی ایک سو اٹیس کروڑ لیں تو اس میں سے اسی کروڑ کتنا بنتا ہے بتائیے یہ بنتا ہے قریب اٹھاون پرتیشت اب آپ سویم بتائیے ہم نے ڈھونڈا کہ پی ایم جن کلیان آن یوجنہ کے تحت فری راشن کس کو ملتا ہے ہمارے آپ میں سے تو عدکتر کو نہیں ملتا ہمیں نیٹ پر جو ویورن ملا وہ دیکھئے پی ایم غریب کلیان آن یوجنہ which is پی ایم جی کے started during difficult time of COVID-19 crisis has provided food security to the poor, needy and the vulnerable households beneficiaries so that they do not suffer on account of non-availability of adequate food grains اب یہ vulnerable کتنے ہیں یہ مل کر کہ 80 کروڑ پور, needy اور vulnerable households یعنی یا تو کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہے یا ان آخروں کے انسار دیش کی 58 پرتیشت جن سنکھیا پور, needy اور vulnerable کی کی کیٹیگری میں پہنچ چکی ہے آج بھی جب COVID کی آخری دستک سماپت ہوئے لمبا سمیں گزر چکا ہے تب بھی دیش کی 80 کروڑ جن سنکھیا کو جو دیش کی کل آبادی کا 58 پرتیشت بنتی ہے راہت پیکج کے روپ میں پانچ کلو اناج پرتی ویکتی پرتی ماں دینے کی آفشکتہ پڑھ لئیے ذرا سوچئے یدی یہ راہت پیکج نہیں دیا جارہا ہوتا تو ان 80 کروڑ لوگوں کی کیا درگتی ہوتی ہم کین سرکار کے آبھاری ہیں کہ انہوں نے اس سکیم کو تین مہینے کے لئے آگے بڑھا دیا لیکن سرکار کی غلط نیتیوں پر آرثک نیتیوں پر بات کرنی پڑے گی جن کے کارن دیش کی دولت کچھ ہاتھوں میں سمٹتی چلی جا رہے اور ہم دیش کی 80 کروڑ جن سنکھیا کو نرنتر راحت دینے پر بیوش ہیں یہاں بتا دیں کہ انیک فیملیز ایسی ہیں جو 2020 سے پہلے غریبی کی ریکھا سے باہر تھیں اور اس لئے ان کے لئے دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا مشکل ہو رہا ہے ان فیملیز کے پاس آج بھی بیو پیل راشن کا ڈپلپ نہیں ہے تو ان کو اس رہت پیکش سے کوئی رہت نہیں مل رہی سوال یہ ہے کہ یا تو رسل جنرل سیکریٹری دوارہ دیئے گئے آکڑوں پر پھر سے کام کرنے کی آوشکتہ ہے یا سرکار دوارہ 80 کروڑ لوگوں کو دیے جا رہے مفت راشن کی فگرز میں کہیں کوئی کر پڑی ہے آج آدھار کے اس دور میں سرکار چاہے تو بہت مشکل نہیں ہے یہ پتہ لگانا کہ 80 کروڑ لوگوں کو راشن بھٹ بھی رہا ہے اور یدی بھٹ رہا ہے تو ان 80 کروڑ لوگوں کے آرثک حالات کیا ہیں انت میں آپ کو دکھاتے چلیں کہ پانچ جولائی 2020 کو اپلوڈڈ میرے ایک ویڈیو میں میں نے کیا کچھ کہا تھا یاد رکھئے 8 جولائی 2020 کو سرکار نے اس کو بڑھانے کی گھوشنہ کی تھی دیکھی اور سوچی کہ کمی کہاں پر ہے کیا حالات اتنے ہی برے ہیں جتنا دکھ رہے ہیں یا اتنے برے ہیں کہ تمام گرمائے مددوں کو چھوڑ جنتہ راہل گاندی کی یاترہ کا بھاری سنکھیا میں سمرتن کرنے پر ویوش ہے جو رسس کے سینئر پتہ دکھاریوں کو بھی دیش کی بدحالی پر بات کرنے پر ویوش کر رہی ہے جواب آپ پر چھوڑتے ہیں سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں